اگر توبہ نعوذہ بلہ شیطان کی شفا دے سکتا ہے تو پھر تو روحانیت ہی ختم ہو گئے پھر تو اللہ کی توبہ نعوذہ بلہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ختم ہو گئے تو اس لئے شیطان شفا نہیں دے سکتا ہے یہ شفا من جانب اللہ ہے اللہ کی طاقت ہے یہ تو شفا جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کی طاقت دے سکتا ہے تو یہ ایک چیز یاد رکھنا ہے سب سٹوڈنٹ کو یہ ادایت ہے کہ شفا میں جانے با اللہ ہے اور اگر کوئی شخص اس بارے میں کچھ آپ سے کہہ رہے اس پہ مت چانا آپ نے کیونکہ ارد انسان کے مختلف قسم کیا قائد ہے ان کے کچھ لوگوں کو پاس تو اتنے سرشور شیطان ہوتے ہیں جو کہ وہ شفا کے لئے بھی نیگتیو سوچتے ہیں وہ اپنے بھارے میں بھی نیگتیو سوچتے ہیں جو اللہ نے ان کو پنکھیں ان کے وجود میں ہیں ان کی بارے میں بھی نیگتیو سوچتے ہیں وہ لوگ تو اس لئے ان کو شک ہوتے ہیں آپ کو چاہیئیں کہ آپ اس طرح باتوں میں مت چانا اور بس اپنا کام کرتے رہنا یہ بہترین طریقہ استعمال کرنے کا حاج برسا میں نے یہ بھی ناسوس کیا ہے کہ وہ باقی طریقہ جو بھی ہیں اس میں اس کا اثر ہونے میں وقت لگتا ہے جی بلکل یہ جو سنڈا ایزن سسٹم ہے انرجی جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے جی اس لوگوں اور اس سے کئی لوگ بڑے احران ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ فوری طور پر حرام آگیا ہے صحیح صحیح سنڈا خود بھی احران ہوتا ہے جو اپلائی کر رہا ہے وہ بھی جا گیا تھا اس کے لئے بہت خوشی ہوتی ہے احران بھی وہ ہوتا ہے ابھی میں نے جوئی یہ عمل کیا ہے تو اس کے ریزلٹ میں آپ کے آنکھوں کے سامنے آگئے ہیں ہے صحیح 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 یہ بڑا فوری اثر کرتا ہے بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں اللہ شفاہ دے دیتے ہیں اور یہ بہت اچھا طریقہ علاج ہے بہت بہترین طریقہ علاج ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے تو اس طرح کے ہم گولز اچیومنٹ پر بات کرتے ہیں کہ شفاہ دے گول اچیومنٹ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں یہ بہت اچھی بہت بڑی گول اچیومنٹ ہے الحمدللہ ہاں بلکل تو زندگی کے جو گولز ہیں ان میں سے سب سے بڑے گولز میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہو تو صحت اگر اچھی ہوگی تو وہ ہر کام بہت اچھی طریقے سے کرتے گا کہ اس کی ایڈیوکیشن ہے کہ اس کا پی اور ترسیکل ورک ہے اس کا جواب ہے تو وہ پیٹر پری کسی ہنچی وقت کر سکے گا کہ اس کی صحت اچھی ہوگی بلکل 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 اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا مہربانی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جو دنیا میں ابھی یہ ایسا طریقہ علاج مروج ہوا جسے سندہ ہیلنگ انیجی کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ورلڈ موسٹ پاورفول ہیلنگ انیجی کہتے ہیں اس کو جو ایک جاپانی طریقہ علاج کیسی تقریباً ایک ایک سو گنہ زیادہ پاورفل ہے نائنٹی مائن پرسن زیادہ پاورفل ہے اور اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا بہت اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے ہم بالکل ملیں گے ہم سارے فون آپ بات کرتے ہوئے فون کٹ کی ہے انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے پرگرام میں اور یا اگلے پرگرام میں آپ کال کر سکتا ہے لیکن اگر آپ ایسے کریں کہ سب سے پہلے انسٹنٹ گولز کو ہم آچیو کرنے کا ہمیں کال کریں گے اور اگر آپ آئیں گے تو اچھا ہے ریپیٹ کریں تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ ریپیٹ کرنے سے آپ کے تجربات اور بہت سے چیزیں جو آپ کو ہم میں نہیں پتائیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں اللہ پلہ کے طرف سے تو گولز اچیومنٹ فوری کیسے انل پی میں نے سیکھا اور یہ انکار ہم نہیں کر سکتا ہے کہ انل پی میں کچھ نہیں ہے کوئی بھی طریقہ علاج ہو اس میں بہت سارا کچھ ہوتی ہیں نالج بہت ہوتی ہیں اور بہت سے چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور وہ انل پی جو ہے اس کو نیرو لینگویسٹک پروگرامنگ جو ہے یہ ایک اس میں بہت سے میتھٹس ہے اور میں نے ماسٹر پرٹیشنر کورس کیے میں نے دیکھا کہ اس عرصے میں میں نے بہت سارا کچھ سیکھا لیکن میرے اس سے کوئی گول اچیو نہیں ہوئی مگر میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے کیونکہ وہ گول فوری طور پر ٹھیک ہے اگر ہم فوری طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی میتھٹس ہے بہت اچھی ہے بہت زبردس لیکن انسٹنٹلی ہوتا نہیں ہے وہ تو ہمارے ہر چیز سے بیس کرتے ہیں لیکن ایک کال ہول پر ہم آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ انسٹنٹ گول اچیومنٹس کے لیے کون سا طریقہ ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ میں شازیہ بات کر رہی ہوں اچھا اولاد سے جی شازیہ اب الحمدللہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پر بات میں آج ہمارے موضوع کے مطابق انسٹنٹ گول اچیومنٹ کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کچھ میں آپ سے دو دنگ کو دیکھنا چاہتی ہوں ہے جی جی بالکل آپ کرلو پلیز آر سر یہ کہ مطلب ڈیلی لائف میں بہت زیادہ نیگٹیف ٹھینکنگ ہو جانا اور جو ہے میسے شیپس کابل کو خاتم ہو جانا اور خراب ہو جانا تو اس سلسلے میں آج ہمارے کتنی ہلپ کرتا ہے ریلیشن شیپس کو امپروف کرنے کے لیے اور ریلیشن شیپس کی باونڈی کو مضبوط کرنے کے لیے ماشاءاللہ آجی بڑے اچھے قویشن ہے اور بردرس قویشن ہے اچھے میں کیسے کام کرتے ہیں ہمین مگنیٹک فورس ریلیشن شیپس کو بہتر کرنے کے جی ریلیشن شیپس کو بہتر کرنے کے ہے نا جی اور اس کی مطلب اچھے شیپس کی باونڈنگ کو امپروف کرنے کے لیے باونڈنگ کو اچھا کرنے کے لیے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جی ٹھیک ہے کوئی اور سوال ہے نہیں سر بس ایکی کوئی سوال ہے تینکیو بھائی ماش تینکیو جی میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ آپ سنتے رہے گول اچیومنٹ جو ہے بہترین ہے میں آنیر آپ کو بتاؤں گا آپ فون بند کریں میں آنیر آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا گول اچیومنٹ سے بہترین کہ ہم انسٹنٹ گول اچیومنٹ کرتے ہیں ایچ ایم ایف کے طرح اور ایچ ایم ایف آپ کی ریلیشنز کو بہت امپروف کرتے ہیں مثال کے طور پر اس میں بہت امپرویمنٹ آتے ہیں بزنس کے ہے یا اس ڈیواجی زندگی کے ہے یا آپ کے بہن بائیوں کے ساتھ ہے والدائن کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے سٹوڈنس کے ساتھ ہے آپ کے ورکرز کے ساتھ ہے آپ کی بوس کے ساتھ ہے آپ کے باقی لوگوں کے ساتھ ہے جو بھی آپ کی تعلقات ہیں وہ اتنی اچھے اور لطفندوز کر دیتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کے گفتگوں میں چینج آتے ہیں آپ کی بوری لینگوز میں چینج آتے ہیں ایک مصبت انرجی آپ کے ارگرد آپ کے وجود میں آتے ہیں ایک وہ بائی نیڈی کشش آتے ہیں آپ کے وجود میں آپ کے شخصت میں جو اٹرک کرتے ہیں آپ اٹرک کرتے ہیں اٹرکشن آپ میں ہوتے ہیں ایڈرز کو لوگوں کو اور آپ کے گولز کو اٹرک کرتے ہیں اس کو اٹرکشن ہوتے ہیں آپ میں کشش ہوتے ہیں آپ میں کشش ہوتے ہیں جو دوسروں کو کھینچتے آتے ہیں اور آپ کے جو گولز ہیں کہ مثلا زندگی کے بہت سے آپ کے چاہتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا جائے وہ میتھرز آپ کو بتاتے ہیں طریقے بتاتے ہیں ویسا بھی آپ کی شخصیت میں چینج ہوتے ہیں لیکن یہ ریلیشنشپس کو بہت سٹرونگ کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے ایک لڑکی ہے جنہیں نقصد آدرز کو اتنے اٹرک نہیں کر سکتے شادی نہیں ہو رہے ہیں بہت تائم لگا یا پھر وہ جو وہ چاہتی ہے جس کے ساتھ ان کے اچھی زندگی گزار سکتی ہیں تو وہ ان کو حاصل نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیسے کریں یہ یقینا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آدم کو انسان کو ایک ایسی طاقت دی ہے جو اس میں وہ کشش ہوتے ہیں تو وہ کشش جو ہے یہ ایچ ایم ایف ایومن میگنیٹک کے تھوہ آتے ہیں اور ریلیشنز کو بہتر کرتے ہیں اور آپ کو اچھے لائف پارٹنر کو گون سکتا ہے یہ نا ایک لڑکی یہ ایک لڑکا ایک مرد یہ ذرا چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیرے ہے یہ اٹرک کر سکتا ہے چیزوں کو ایک آل ہولڈ پہ ہیں ایک آل سنتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس چیزوں پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کریں کہاں سے سر میں ساجدہ بات کر رہی ہوں فیصلہ بات سے ساجدہ ہاں جی ساجدہ جی ساجدہ کیا گینا چاہتے ہیں انسٹنٹ گول اچھویمنٹ ایک ٹی فارے میں میں اپنا ایک پیرینس پی شیئر کروں گی آپ سے ماشاءاللہ سے میں نے ایٹھ لیول تک کیا یہاں پہ اور پندی سے میں پندی آئی سی کیا تھا پندی سے پھوٹل سے مجھے الحمدللہ یہ جو گول اچھویمنٹ مجھے بہت اچھا رسپانس میں لے کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو ملایا ہے جو تقریباً ایک سار سے بکھ رہے تھے جی 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 تو میری یہ انسارا آپ کی طرف سے دیا ایک نالیج تھا جس کے ذریعے سے میں یہ کر سکی ہوں آپ میں ایچ ایم ایف کیا تھا ہاں جی ہاں جی ایچ ایم ایف کیا ہے وان بھی کیا ہے ٹو بھی کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو انسٹنٹ گول اچھویمنٹ کس چیز میں ہوتی ہے انسٹنٹلی جلدی گول کو اچھویف کرنا گولز کو اچھویف کرنا یہ کون سا طریقہ ہے یہ ایچ ایم ایس کے ذریعے ہی پوسیبل ہو سکا ہے مجھے تو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تو کیسی مثال کے طرح پر کوئی ایک مثال بتا سکتے آپ کی ایسے میرے گول اچھیو بھی یا سر میں میں نے ایک فرن تھی ان کا پس نے تھوڑا سا ریلیشنشپ خراب ہوا ہوا تھا تو اس کے لیے ایک سال سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اچھا اچھا تو میں نے ایچ ایم ایس کے ذریعے اس کے ہسپین کو اس کی سسران والوں کو سب کو بیسید کرنا شروع کیا اور الحمدللہ اب وہ اپنے خرمے واپس آ چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اپنے گھر کو اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے ان کے بچا لیے اور بہت بڑی بات ہے بہت اچھا لگا مجھے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے لیول فائل سے ایٹ کیا اور الحمدللہ اس میں بھی مجھے بڑی اچھی کامیابی میں مجھے ہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے آپ کی جو آپ سب کو یہ نوریش دے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا تو ایچ ایم ایف جب آپ ایک سچ بات یہ کہیں کہ ایک سچ بات یہ کہیں کہ کیا آپ ہر چیز کو اٹرک کرتی ہے کہ نہیں کیا آپ کی جتنے بھی چاہتے گولز ہیں وہ اٹرکشن آپ میں ہے کہ نہیں ہے یا مثال ایک ایک شخصت میں ایک کشش ہا جاتی ہے کھان کی سر لوگ کہتے ہیں کہ ہے اس میں کچھ ایسا کہ واقعی ایک 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 اچھن ملتی ہے اس میں بہت زیادہ اچھن ہوتی ہے کہ انسان بہت اچھا کام کرنے لگ جاتا ہے بہت اثانیہ پیدا ہو جاتی ہے یہ میں نے تو جو سیکھے میرے تو کاموں میں بہت اثانیہ پیدا ہو گئی ہیں بہت سمسائل میرے اپنے بھی گھریلوں مسائل بڑے حال ہو گئے ہیں اپنی سہید کے بڑے مفلے حال ہو گئے ہیں بہت اچھا بہت اچھا اب مسائل کے طور پہ آپ کے اپنے جو گولز ہے وہ آپ ڈیلی ویکلی منتی یہ لی گولز کو اچھیو آسانی سے کر لیتی ہے ہاں جی سار الحمدللہ آپ کافی حد تک میرا ہو گیا ہے کہ میں کافی دیکھتا طریقے سے اپنے گولز اچھیو کر رہی ہوں محسوس کچھ ہے ایسے جسے ٹائم لگ رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جسے ٹائم لگ رہے ہیں کبر ہو گئے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ کہ اللہ ضرور کبر ہو بلکل بلکل کبر ہو جائیں گے اللہ کریں گے انشاءاللہ 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 www.zeelsciences.com and samatmusafir.com and watch my all program on youtube and join our groups on facebook join us and connect with the nature